تارہے تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی موت ہو چکی ہے گازہ میں بمباری لگا تار جاری ہے اور اس مہاید کا اب تک کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا تو آپ دیکھیں کس طرح کی یہ پوری تصویر اب بھی اس مہاید کو لے کا سامنے آ رہی ہے زندگی موت میں تبدیل ہو رہی ہے خبرستان بنتی یہ پوری دھرتی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور تالیس گھنٹے میں تین سو پچاس زندگیوں کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئی خان یونیس میں مہتبہ ہی مچی امریکہ کی راجپتی جو بائیڈن نے بول دیا ہے کہ وہ اپنے ملیٹری بیس پر ہوئے حملے کا جواب ضرور دیں گے کیا ایران اور امریکہ کا ید شروع ہونے والا ہے؟ کیا امریکہ پروری کے مہینے میں ہی ایران پر بڑا حملہ کر دے گا؟ ایک بار پھر دیکھئے بائیڈن نے کس انداز میں بدلے کی بات کہی ہے؟ بائیڈن کا ارادہ ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ ایک بڑے دھماکے کا جواب وہ بہت بڑے حملے سے دینے جا رہے ہیں اور ایسا اسی لیے کیونکہ جارڈن اور سیریا بارڈر کے قریب امریکہ کے بہت خوفیہ بیس پر حملہ ہوا اس ملیٹری آؤٹپوس کا نام ہے تاور ٹویٹی ٹو تاور ٹویٹی ٹو نام کے اس اڈے پر ڈرون سے اٹیک ہوا بہت بڑا تھماکہ ہوا اور اس حملے میں امریکہ کے تین سینک مارے گئے جبکہ پچیس سے زیادہ زخمی ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کی سینہ سیریا اور جارڈن کے بارڈر پر کیا کر رہی ہے حملہ امریکہ کے اڈے پر ضرور ہوا ہے لیکن جس بیس پر اٹیک ہوا وہ جگہ ہے الٹن اور یہ جگہ سیریا کے اندر ہے اس حملے کا الزام ایران پر لگا ہے ایران کا سمرتن پانے والے ملیچیا پر لگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پورے امریکہ میں دو شپ ڈرنڈ کر رہے ہیں ہیشٹیک ڈارگٹ ایران اس وقت امریکہ میں ایران پر حملہ کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اس وقت ایران کے خلاف آل آوٹ وار کی دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت غازہ کے پاد ایران کو ملٹی میں ملانے کی دیمان ہو رہی ہے ہی سو اگری باسترات کے خریلے ہیں س Solutions اراک پیاری کاری کنید دیواری تراتی جنگا چیز بھی رہے اینکبری کنید d competitorsکنید ہیں کوئی ایسا نظری خاص رکھوند ہے ایسا میرین باہت شوید طور پیاری کسی ایسا اور ایک ایسا کنید دیکھاری کنید ایسا کنید دیوار ویچی دیمہ حالی بیرسی نید اور تیکیز دیواری بروریان کنید معیمز بشت رہنم زیادی عقابل یک کنید کنید ایران نے صاف کر دیا ہے که جس طرح سے اس پر پار پار آروپ لگای جا رہے ہیں اور جنگ کی دمکی دی جا رہی ہے یہ امریکا کو یوت میں تھکل نہیں کی سازش ہے توری اسلام ایران زمن این که از توسعه درگیری در منطقه استقبال نمی کند اما در تصمیمات گروه های مقاومت برای نحوه حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد ایک طرح سے ایران نے از حملے سے پوری طرح گنارہ کر لیا ہے لیکن حملہ تو ہوا ہے اور حملے کو انجام دینیوال سنگتن کی ڈیتیل بھی موجود ہے یہ ایراق سنگتن ہے نام ہے اسلامیک پرتیرود ایراق اس سنگتن سے ایران کا سمرتن کرنے والا ملیشیا جلا ہوا ہے جس سنگتن غازہ پر ازرائیل کی بمباری کا ویروت کرتا رہا ہے اور اس سے پہلے امریکہ کے اڈوں پر قریب ڈیڑھ سو حملے بھی کر چکا ہے یہ حملے مسائل سے کیے جا چکے ہیں یہ حملے ڈرون سے کیے گئے ہیں اور ہر بار امریکہ کا ریاکشن کمزور ہی رہا حالانکہ اب جو حملہ ہوا ہے اس میں امریکی نو سینکوں کی موت نے بائیڈن کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے جس ملیٹری آؤٹپوس دعویٰ ٹوینٹی ٹو پر حملہ ہوا اس کی سیٹلائٹ ایمیج بھی سامنے آئی ہے اس جگہ کو التنف گیریسن بھی کہا جاتا ہے یہ جگہ سیریا اور جارڈن کے بارڈر پر ہے اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ حملہ جارڈن والے حصے میں ہوا ہے یہاں امریکہ کے سالے تین سو سینک رہتے ہیں سیریا کی زمین پر امریکہ کی فوج کی تیناتی کے پیچھے آئی ایس آئی ایس کا خطرہ بتایا جاتا ہے جبکہ سیریا کی سرکار چاہتی ہے کہ امریکہ یہاں سے اپنی فوج ہٹا لے یہی مانگ ایران بھی کرتا رہا ہے امریکہ پریشان ہے کیونکہ اسرائیل سے شروع ہوئے ید کے بعد اب یہ جنگ ایراک سیریا اور جارڈن تک جا پہنچی ہے امریکہ ابھی تک سیدھے طور پریشدو میں شامل نہیں رہا ہے اور اس نے کیونکہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنے میں ہی مدد کی ہے لیکن اپنے سینکوں کی موق کے بعد اب امریکہ کے سامنے اس ید میں ناکھوڑنے کے بکل ختم ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کا ایک سمودری بیڑا ہمیشہ ایران کے غریب موجود رہتا ہے اس کی پرمانو پندوبیاں بھی ایران کے آس پاس ٹہلتی رہتی ہیں امریکہ کو اس بار جواب دینا ہوگا یہ بات اب بائیڈن بھی کھلنگ 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 بول رہے ہیں ایک طرح سے امریکہ اور ایران کے بیچ دناؤ کا نیا ادھیائی شروع ہو چکا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ دشمنی اب ایک نئے لیول پر پہنچنے والی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی دشمنی کا دو ہزار چوبیس والا موڈل تیار ہو چکا ہے ایران نے ایک سپیس روکیٹ لانچ کر کے بھی امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اسے ہلکے میں نہ لیا جائے یہ سیمور روکیٹ ہے جس سے ایران نے تین سیٹیلائٹ ایک ساتھ لانچ کی ہیں تین سیٹیلائٹ ایک ساتھ لانچ کرنے کا مطلب ہے کہ ایران اب ایک میسائل سے کئی وارہیڈ اپنے دشمنوں پر لانچ کر سکتا ہے ابراہیم رئیسی کی لیڈرشپ میں ایران نے اپنا سپیس پروگرام تیزی سے بڑھایا ہے اور امریکہ ایسی روکیٹ لانچنگ کو بہت بڑے خطرے کے روپ میں دیکھ رہا ہے حالانکہ ایران کی ڈرون پاور اس کی میسائل پاور سکرین میں ایکٹیو رہے ہیں ایران کی میسائل ہوتی اور حزباللہ کے پاس ہے اور یہی ایران کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے حزباللہ نے اسرائیل پر الماس انٹی ٹینگ میسائل سے حملہ کیا اور پھر اس کا ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل کا ایک بہت ہی بڑا سیکریٹ حزباللہ کے ہاتھ لگ گیا ہے حزباللہ اب اسی میسائل سے اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے جو اس نے سال دو ہزار چھے میں ہوئے یدھ کے دوران اسرائیلی سینہ سے قبضے میں لے لی تھی یہ خبر اس تصویر کے ساتھ بہت غور سے سنیے کیونکہ حزباللہ نے اسرائیل پر الماس انٹی ٹینگ میسائل سے یہ خوفناک حملہ کیا اور پھر اس کا ویڈیو بھی جاری کیا الماس میسائل اسرائیل کی ہی سپائٹ میسائل کی کاپی ہے جس کی نخل پہلے ایران نے کی اور پھر یہ میسائل حزباللہ کو سپلائی کر دی اب دیکھئے کیسے حزباللہ اس سے کتنا سٹیک اور خوفناک نشانہ یہاں پر لگا رہا ہے یعنی اسرائیل کے خلاف اسی کے ویپن ٹکنولوجی استعمال کس طرح سے ہو رہی ہے اس کی تباہی کے لیے کیونکہ یہ پورا سیکرٹ جو ہے وہ حزباللہ کے ہاتھ میں لگ چکا ہے اور دیکھیں کس طرح سے یہ اپنی بڑی شمطہ سے یہاں پر اپنے ٹارگیٹ پر نشانہ سادتا ہے اور ایک چوک نشانہ یہاں پر لگتا ہے ہزباللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے اپنے مسائل کی طاقت کو اس کی مہا طاقت کو یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ٹارگیٹ پر نشانہ سادتا ہے اور چوک نشانہ اس کے ذریعے لگایا جاتا ہے اور اس فائک اس پر بہت زیادہ دباؤ ہے وہ ایران کو سبخ سکھائے لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو گازا کے بعد پورے پشم ایشیا میں یودھ شروع ہونے کا بڑا خطرہ من راتا ہوا نظر بھی آتا ہے ایسا میں امریکہ کو فکر ہے اس بات کی چندہ ہے کہ اس کے ملٹری اڈو پر کہیں ایران مسائلوں سے برسات نہ کرتے ہیں مسائل ازرائیل کی ہی سپائٹ مسائل کی کوپی ہے جس کی نقل پہلے ایران نے کی اور پھر یہ مسائل ہزباللہ کو سپلائی کر دی اب دیکھئے ہزباللہ اس سے کتنا سٹیک نشانہ لگا رہا ہے یعنی اسرائیل کے خلاف اسی کی ویپن ٹیٹنولوجی استعمال ہو رہی ایک طرح سے ایران اسرائیل کے علاوہ اب امریکہ کو بھی اپنے آس پاس کے علاقوں میں پرداشت نہیں کرنا چاہتا اسے لگتا ہے کہ امریکہ کھاڑی کے آس پاس اپنے اٹھوں سے اس پر نظر رکھتا ہے اور وہ کبھی بھی ایران کی نیوکلئر سائٹس پر حملہ کر یہاں امریکہ کا ایف سکسٹین بھی ہے ایف ففٹین بھی ہے ایف ایٹین بھی تینات ہے اور موقع موقع پر ایف ونٹی ٹو اور ایف ٹرٹی فائیب جیسے سٹیلت فائٹر بھی امریکہ یہاں تینات کرتا رہتا ہے اس میں ایران کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے قطر کا ال ادید ائر بیس جو پورے پششم ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا ملیٹری بیس ہے یہاں امریکہ کے علاوہ بریٹین کی روائل ائر فورس بھی تینات ہے دونوں دیشوں کی یہاں قریب 1500 فائٹر جیٹ اور باغتی ویمان اور ڈرون بھی تینات رہتے امریکہ کی ایسی طاقت کا ایران سیدھے سیدھے مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اب وہ اپنی ڈرون والی طاقت دکھا کر کھاڑی کے علاقے میں امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے دراصل ایران کی سمودری سیما کے قریب سٹریس آف اور موز کا علاقہ ہے 2019 کے بعد جہازوں کو لے کر بہت مستعد رہتے ہیں اور جب بھی کسی کو اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں تو ہر طرح کے آپ لانج کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی لیے اسرائیل کے بعد ایران سے جڑے ملیشیا نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو اپنے ٹارگٹ پر لے لیا ہے اب ایسا کیوں ہیں اسے بھی سمجھ لیجئے ایران کے آس پاس امریکی سینہ کے کئی ملیٹری بیس ہیں اور ان میں کل 40,000 سے زیادہ امریکی سینک تینات ہیں اس میں گویت کے 10 سینک اڈے ہیں یہاں امریکہ کے 13,000 سے زیادہ سینک ہیں پہرین میں امریکہ نے 12 اڈے بنائے ہیں اور یہاں اس کے 3700 سے زیادہ فوجی تینات ہیں سعودی ارب میں امریکہ کے 10 ملیٹری بیس ہیں یہاں 3000 امریکی سینک تینات ہیں امان میں امریکہ کے 600 سینک تینات ہیں سینک ارب امریک میں امریکہ کے تین اڈے ہیں اور یہاں اس کے 5000 سینک تینات ہیں قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا ملیٹری بیس ہے اور یہاں 13000 امریکی سینک رکھے گئے ہیں یہ وہ دیش ہے جہاں سے ایران بہت زیادہ خریب ہے انہی اڈوں کو بچانے کیلئے امریکہ کی نو سے نا ان علاقوں میں اپنی موجودگی ہمیشہ رکھتی ہے اس کے ایرکرافٹ کیریئر سے لے پندو پیان اور بڑے بڑے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں ایک طرح ایسے یہ ایران کو چیلنج کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ کھاڑی دیشوں میں امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں وہاں ایران حملے کی کوشش کرنے کا خیال بھی دیماغ سے نکال دے امریکہ نے یہی پریشر ایران کے پرمانو کارے کرم کو لے کر لگاتار بنائی رکھا لیکن جس طرح سے امریکی سن نے اڈے پر حملہ ہوا ہے اب اس سے نہیں لگتا کہ امریکہ کا دواب کام کر رہا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایران کا پریشر امریکہ کے طرف ٹرانسفر ہو چکا ہے کیونکہ ان حملہ کو امریکہ سے بدلے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کا دوست اسرائیل سیریا میں ہوا کئی مسائل اٹیک کے دوران ایران کے کئی کمانڈروں کو مار چکا ہے سسٹم دکھایا اس کے رینج ڈیڑ سو کلومیٹر ہے اس کے بعد باری آئی ایران کے ڈرون آرش ٹو کی یہ ایک سٹینڈ پر راکیٹ بوسٹر کی مدد سے ٹیک آف کرتا ہے اور یہ ایک آتم گھاتی ڈرون ہے یعنی خود کو پرباد کر کے ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا پریڈ میں اگلا ڈرون اور خطرناک ہے کمان ٹویل سو کلو تک کے بم اور میسائل کے ساتھ دو ہزار کلومیٹر کی رینج میں یہ آپ کر سکتا ہے ایران کی لال رنگ کی اینٹی شپ کروز میسائل کو سر دیکھی پچیس کلومیٹر رینج والی یہ میسائل امریکا کی لیے بڑا خطرہ ہے ایران کی ملیٹری پاور امریکا کی لیے بڑا خطرہ ہے اور اب ایران کی وارننگ ہے کی امریکا کھاڑی دیشوں سے اپنا بوریا بستر سمیٹھ کر بھاگ جائے نہیں تو وہ اسے بھاگنے پر مجبور کر دے گا ایران امریکا کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اور کھاڑی دیشوں میں امریکا کے ملیٹری بیس کو اس علاقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتاتا ہے ایران اپنے ایسے ہتھیاروں کو ایک زبردست فائر پاور کے طور پر استعمال کر سکتا ہے یہ ایران کا علاقہ ہے اور یہاں اسے اپنی طاقت پر بہت بھروسہ ہے اب ڈر ہے کہ ایران اور امریکا کا ٹکرا بڑھا تو کیا ہوگا کیونکہ یوگرین میں چل رہے ید اور غازہ میں ہو رہی نان سٹوپ بمباری کے بیچ یہ تیسرا وار زون ہے جو اچانک ایکٹیو ہو گیا ہے سوال ہے کیا ایک نیا کھاڑی ید ہونے جا رہا ہے کیا ایراق اور امریکہ کے بعد اب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی کیا امریکہ اور ایران کا ید ہوا تو یہ ورلڈ وار میں تبدیل ہو سکتا ہے یہ تینوں سوال اسی لیے کیونکہ کھاڑی میں تناؤ بہت زیادہ ہے بشم ایشیا میں اس وقت ید جیسے حالات کبھی بھی بن سکتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ایران پہلے ہی اپنے ہتھیاروں کو یوکرین میں بھی آزما چکا ہے اور اب وہ اپنے ساتھ امریکہ اور ازرائیل کو ہی چیلنج کر رہا ہے اس کے بڑی وجہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہوا سمجھ ہوتا بھی ہے یا کہیں کہ دونوں میں تناؤ کم ہونے سے دو دیشوں کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس میں پہلا نمبر امریکہ کا ہے اور دوسرا اسرائیل کا